ہی گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شنچین کارٹون کریکٹرز بڑے ہو کے کیسے دکھیں گے سب سے پہلے میں مساؤ کو ٹراؤ کرنے والا ہوں اور مساؤ کو ٹراؤ کر کے آپ دیکھئے گا کہ مساؤ بڑا ہو کے کیسے دکھے گا آپ میں سے جو جو مساؤ کا فین ہے نیچے کمنٹ سیکچن میں جب ضرور بتائیے گا مساؤ نے بڑے ہو کے بھی سیم طرح کے کپڑے پینے ہیں اور سیم ہی کلر ہے اس کے کپڑے کوئی گا سو گائز اس کے بعد میں شنچین کو ٹراؤ کرنے لگا ہوں اور شنچین کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شنچین بڑا ہو کے کیسے دکھے گا آپ میں سے کون کون شنچین کو پسند کرتا ہے مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جس چیز کو شنچین کے بڑے ہونے کی لک اچھی لگی ہے وہ بھی مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں سو گائز آپ کو کیسے لگی شنچین کی یہ نیو لک مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سو گائز آپ میں ٹراؤ کرنے والا ہوں شنچین کا پیٹ جو کر ہے شیرو اور شیرو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیرو جب بڑا ہو جائے گا تو کچھ ایسے دیکھے گا آپ کو شیرو کی یہ نیو لک کیسے لگی ہے مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا گائز اب میں ٹراؤ کرنے والا ہوں آئی چین کو اور آئی چین کو آپ نے بچپن میں تو دیکھا ہے کہ وہ کیسی دیکھتی ہے اب آپ بڑے ہو کر بھی دیکھ لیجئے کہ آئی چین کیسی لگ رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے شنچین بڑا ہو کے آئی چین سے شاتھی کرے گا مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور کیا بڑی ہو کے آئی چین شنچین کی جوڑی کیسی لگے گی آپ کو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا سو گائز آپ میں ڈرا کرنے والا ہوں بو چین کو اور بو چین کا بچمن میں تو ناک بہتا ہی رہتا ہے لیکن بڑا ہوکے بھی بو چین کا ناک بہتا رہتا ہے کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بو چین پچیس سال کا ہو جائے گا تو کچھ ایسے دیکھیں گا تو آپ کا بو چین کی یہ نیو لک کیسے لگیا مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سو گائز آپ میں ڈرا کرنے والا ہوں ہیماواری کا اور ہیرم ہیماواری تو بچمن میں بہت زیادہ کیوٹی لگتی ہے آپ سب کو بتا ہے اور ہیماواری کس کس کو پسند ہے مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور بڑے ہو کے ہیماواری کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیماواری بڑے ہو کر بھی بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے ہیماواری کی اس نیو لک کے بارے میں مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد میں ٹوہ کرنے والا ہوں کزامہ کو اور کزامہ جیسا کہ بچپن میں اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے بڑا ہو کے بھی وہ سیم انٹیلیجنٹ ہی ہے اور اپنی لائف میں بہت زیادہ وہ سکریسفل بھی ہے سو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کزامہ ٹوئنٹی فائیو کی ایج میں کیسا لگ رہا ہے مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور کزامہ فین ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا